چپٹر جو ہے اس کا نام ہے سینڈرڈ کاؤسٹنگ یہ ہمارا مین ایک یہ ریہ ہے اس میں سے دس نمبر کا امٹی کیو کنفرمڈ ہے کہ وہ آپ کو دس نمبر کا سوال یہاں سے آئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ایم سی پیوز میں بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے اب بس سینڈرڈ کاؤسٹنگ کرتے ہیں پہلے تو ورڈ سینڈرڈ کاؤسٹ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ ٹرمز ہم پہلے بھی اس کا درہیں سینڈرڈ کاؤسٹ بیسکلی بجڈیٹ کاؤسٹ ایکسپکٹیڈ کاؤسٹ پلائنڈ کاؤسٹ کسی بھی چیز کی آپ جو ہے نا پہلے سے ایک ایسٹیمیشن لگا لیں اس اس چیز کی کسٹ کسٹ کی جائے وہ پروڈکٹ کی کسٹ ہو یا سرویس پروائیڈ کرنے کی کسٹ ہو اس کو آپ سچینڈڈ کسٹ کرتے ہو اس کو آپ تارگیٹ کسٹ بھی کہتے ہو کہ آپ نے پہلے سے ایک تارگیٹ کسٹ سیٹ کی ہوئی ہے اب ہم یہ کسٹ سیٹ کرتے کی ہوئے اس کے ڈیفرنٹ ریجنز ہے نمبر ون یہ ہے کہ پلیننگ پرپس کے لیے ہم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ جو میں نے بنانا ہے اس کو بنانے میں میرا مٹیئر کتنا لگے گا لے اپر کتنا لگ سپسٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم انویٹریز کو ویلیو کرتے تھے آپ کو یا تو ہم او اے آر جو نکالتے تھے بسکری جو ہم کسٹ اووڑیڈ کی کسٹ پر یونٹ نکالتے تھے وہ ہم سٹینڈڈ کے مطابق تک نکالتے تھے نا بجٹیٹ کسٹ ہوتی تھی پلینٹ کسٹ ہوتی تھی ہو یا کا فارمولا یہی تا کہ بجٹیٹ اوڑیڈ بجٹیٹ ایبزورپشن بیسیس یعنی کہ ہم ایک بجٹیٹ کسٹ پر یونٹ نکالتے تھے اور اس کے دروہ اس فکس کسٹ کو بسکری ہم پروڈکٹ کی کسٹ میں شامل کرتے تھے تو انویٹری کو ویلیو کرنے کے لیے بھی کام آتی ہے پھر یہ کنٹرول ڈیوائس کے طرح ایک کرتی ہے کنٹرول پرپس کے لیے ایک کرتی ہے ہم نے ایک ایسٹی میٹیڈ کسٹ نکال لے کیا میں موبائل فون بناتا ہوں میرے موبائل فون کو بنانے کا اتنا خرچہ آنا چاہیے جب ایکچول میں سال بعد جب میں موبائل فون بنا لوں گا تو مجھے ایکچول کسٹ بھی میرے پاس آ جائے گی اور اسے مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کیسا پرفارم کیا اور اس چپٹر کا ہمارا پرپس ہی آگے جا کہ ہم نے پڑھنا ہے کہ ہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا تھا اس کے اکارڈنگ لے ہم نے ایکچولی کیسا پرفارم کیا وہ کیا ڈیفرنسز تھے ان کو ہم نے انیلائز کرنا ہے اور موٹیویشن پرپس ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے مینجرز کو مینجمنٹ کو ایمپلوئیس کو پتا ہے کیا یہ ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کو ہم نے میٹ کیا تو ہمارے لیے جو ہے بینیفٹ ہے بونسز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے کا ٹارگٹ جو آپ کو دیا گیا تھا اس کے کارڈنگ لے پرفارم کیا تو ایک موٹیویشن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ سارے ایمپلوئیس کوشش کریں گے کہ ویدن دا ٹارگٹ کوسٹ ہم رہیں تاکہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہو کمپنیاں میں بونسز دے اب سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ٹائپ ہے سٹینڈرڈ کی وہ ہے بیسک سٹینڈرڈ ٹیک ہے بیسک سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ فر ایسیمپل ایک موبائل فون ہے موبائل فون سٹینڈرڈ کا مطلب ہے ٹارگٹ آپ نے دو ہزار پندرہ میں جو ہے ایک اس کا ٹارگٹ ایک سٹ گیا تھا کہ میں نے جو ایک موبائل فون بنانا ہے اس کی کوسٹ جو ہے وہ ٹو ہنڈڈ ڈالر ہونی چاہیے اب بیسک سٹینڈرڈ ہوتا ہے جو سٹینڈرڈ آپ لانگ ترم کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کو چینج نہیں کر اب اگر آپ ایسا ٹارگٹ سیٹ کرو گے جو اتنا پران ہے اور آپ اتنے عرصے سے لے کے چاہ رہے ہو اس ٹارگٹ کے ایک آرڈنگ دی تو آپ اگر پرفارمنس دیکھو گے تو یہ تو بلکل فیر نہ ہوا نا کیونکہ آج دو ہزار بائس میں اسی موبائل فون کو بنانے کی کوسٹ میں بھی ہو سکتی ہے کہ چار سو ڈبل ہو گی ہو پانسو ہو گی ہو تو دو ہزار پندرہ کا ہی ٹارگٹ لے گے آپ ہر سال چاہ رہے ہیں آج بھی چھے سال چھے سات سالوں پر ایسے ٹارگ جو لانگ ٹرم سے سیم ہی رہتا ہے جو چینج نہیں ہوتا اس کو ہم بیسک سینڈرڈ کہتے ہیں اور بیسک سینڈرڈ جو ہے وہ آج کل یوز ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے ایسا سینڈرڈ ایسا ٹارگٹ ہم سیٹ ہی نہیں کرتے تو یہ تھا ہمارا بیسک سینڈرڈ کلیر ہے بیسک سینڈرڈ اس کے بعد ہے آئیڈیل سینڈرڈ آئیڈیل ورڈ سے ہی پتہ چاہ رہا ہے کہ پرفیکٹ آئیڈیل سینڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ایک ایسا ٹارگٹ سیٹ کیا اپنے ذہن میں یہ ازمشن کرتے ہوئے کہ آپ اپریٹنگ جو میری کنڈیشنز ہیں وہ پرفیکٹ ہیں پرفیکٹ آپریٹنگ کنڈیشنز ہیں میں جب پروسیس کر رہا ہوں گا میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں گا میرا کوئی ویسٹیج نہیں ہوگا میرا میرا لیبر آئیڈل نہیں بیٹھے گا کوئی پروڈکشن میں بیٹھا ہوں گا کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے اس چیز کو ایزیون کرتے ہوئے آپ نے پرفیکٹ آپریٹنگ کنڈیشنز کو ایزیون کرتے ہوئے آپ نے کوئی سٹینڈرڈ بنایا تو اس کا آپ آئیڈیل سٹینڈرڈ کہتے ہو اور آئیڈیل سٹینڈرڈ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایکزیسٹ نہیں کرتا ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ پروسیس کوئی بھی نہیں ہوئی ہوئی نہیں سکتا لیبر کو فیٹیگ ہو سکتی ہے کوئی ویسٹیز ہو س ہو سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ آپریٹنگ کنڈیشن ایکزیسٹ ہی نہیں ڈرتی تو آئیڈیل سٹینڈرڈ جو ہے یہ سٹینڈرڈ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آئیڈیل سٹینڈرڈ جو ہے اس کا ایڈورس موٹیویشن امپیکٹ ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کا لیبر ہوگا اس پہ اس کا اس کو موٹیویشن نہیں ملے کہ الٹا تو وہ ڈیگریڈ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو اس نے ایسا ٹارگٹ کچھے بنا کے دیتی ہے کمپنی نے یہ تو اچ سٹینڈر ہمارا اس کے بعد آتا ہے سٹینڈرڈ جو ہے یہی جو ہے سب سے زیادہ آج کل کے دور میں یہی سٹینڈرڈ دوسر کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسا ٹرگٹ سیٹ کرتے ہو جو کہ اچی ویبل ہو اچی ویبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آسان ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو نہیں آپ ایسا ٹرگٹ سیٹ کرتے ہو کہ آپ اس یوں کرتے ہو جو اپریٹنگ کنڈیشن سے وہ پرفیکٹ تو نہیں ہے لیکن ایفیشنٹ ہے کہ ایک بندہ اگر ایفشنٹلی کام کرے مطبع نارمل سے اپنے ایک اباف تھوڑی پرفارمنس دے تو وہ جو ہے اس تارگٹ کو اچیف کر سکتا ہے اٹین کر سکتا ہے تو یہ سٹینڈر جب آپ بناتے ہو تو آپ کچھ نہ کچھ الاؤنس ڈالتے ہو کہ ہاں اتنا مشین بریک ڈاؤن ہونا چاہیے اگر ایک ایفیشنٹی پر بندہ کام کر رہا ہے اتنے ویسٹیجز ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں تو یہ الاؤنس یہ ایزمشن یہ آپ شامل کرتے ہو کہ ہاں یہ پرابلم ہو سکتی ہیں لیکن اگر ایک بندہ ایک ایفیشنٹلی کام کرے تو وہ اس سٹینڈر کو یعنی کہ اس تارگٹ کو اچیف کر سکتا ہے ایسا سٹینڈر آپ کا اٹینیبل سٹینڈر کہلاتے ہیں اور یہی سیکوینٹی یوز ہوتا ہے اور اس کا جو ہے اچھا ایمپیکٹ پڑتا ہے ایمپلوئیز پر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم ایفیشنٹلی کام کریں گے اپنی جو ایوریش پرفارمنس ہے اسے اباب دیں گے زیادہ ہارڈ ورگ کریں گے تو یہ سٹینڈر ہم اچیف کر سکتے ہیں یہ سٹینڈر آپ کا اٹینیبل سٹینڈر کہلاتے ہیں اور لاسٹ سٹینڈر جو ہے وہ کرنٹ سٹینڈر ہے کرنٹ سٹینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو کرنٹ پرفارمنس چاہ رہی ہیں کرنٹ ایفیشنسی لیول چاہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ تارگٹ سٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کرنٹ سٹینڈر اور اٹینیبل سٹینڈر میں فرق ہے کرنٹ سٹینڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنٹ لیول ہو رہے ہیں جو کرنٹ ہماری پروڈکشن ہو رہی ہے اس کے مطابق جو ہے نا یہ لوگ یہ یہ تارگٹ کاؤسٹ جو اچیف کر رہے ہیں تو کرنٹ سٹینڈر کا بھی ایس سچ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ انسینٹیو نہیں جاتا ایمپلائی کو کیونکہ ایمپلائی کو پتا ہے کہ جو میری کرنٹ لیولز انجنس کرنٹ لیولز میں پرفارم کر رہا ہوں انہی پر بس مینے کر رہا ہے تو میرا تارگٹ اچھیب ہو جائے گا تو کمپنی کو بھی اس سے بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ یہ سٹینڈر جو ہے ایمپلائی کو کوئی انسینٹیو کمپنی کی پرفارمس کو کوئی بڑھائے گا نہیں نہ ایمپلائی کو کوئی انسینٹیو دے گا کہ تم ایمپروومنٹ کرو تم ہارٹ ورک کرو کیونکہ ایمپلائی کو پتا ہے کہ یہ کرنٹ لیولز کی بیسیس پر بنایا گیا ہے ہم اس کو آرام سے اچیف کر لیں تو کرنٹ سینڈر جو ہے یہ بھی یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بھی کم یوز ہوتا ہے تو اٹینیبل سینڈر جو ہے وہ سب زیادہ فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے کوئی کوششن ہے تو اس میں پوچھ لیں اٹینیبل سینڈر کرنٹ سینڈر میں بیسک ایڈیا نہیں سمجھا اس کے بعد سینڈر کاؤس کارٹ ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا سٹینڈر کا مطلب ہے ٹارگیٹیڈ کاؤس کارٹ جو ہے ایک یونٹ کو بنانے میں جو ڈیفرنٹ کاؤس لگتی ہیں اس کو جب آپ لیسٹ ڈاؤن کرتے ہو تو اس کا آپ کاؤس کارٹ کہتے ہو سب سے پہلے آپ کا ڈائریکٹ مٹیل آتا ہے پھر دائریکٹ ڈیبر ڈائریکٹ ایکسپینسز ان کے سام کو آپ پرائیم کاؤس کہتے ہو پرائیم کاؤس میں جب آپ ویریابل پروڈکشن اوبریڈ ایڈ کرتے ہو تو مارجنل کاؤس آتی ہے ہاں پر میں نے ویریابل اس پر لکھا ہے کیونکہ مارجنل کاؤس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹوٹال ویریابل پروڈکشن کاؤس ہوتی ہے مارجنل کاؤس آتی ہے پھر فکس پرڈکشن آبریٹ آپ ایڈ کر دیتے ہو تو ایبزورپشن کاؤس آتی ہے کیونکہ ایبزورپشن کاؤس کیا ہوتی ہے کہ آپ پروڈکشن آبریٹ سچا ہے وہ ویریابل آپ او فکس اور دونو پروڈکٹ کی کوس میں شامل کراتے ہو صرف ویریابل شامل کرو گے تو پرائیم کاؤس میں جب آپ ایڈ کرو گے تو مارچنل کاؤس آجائے گی تین فکس آپ کاؤس شامل کرو گے فکس پروڈکشن کاؤس تو آپ کی وہ ٹوٹل ایبزورپشن کاؤس بن جائے گی اور فائنلی جو نون پروڈکشن کاؤس جب آپ اس کو ایڈ کریں گے تو آپ بس ٹوٹل سٹینڈڈ کاؤس آجائے گی ایک یونٹ کی یا سرویس پروائیڈ کرنے کی کلیر ہے سٹینڈڈ کاؤس کارٹ کیسے آئی ابزورپشن کاؤس کیا ہم کیا کرتے تھے کہ ہم جو پروڈکشن آوریڈ سے ان کو بھی پروڈکٹ کی کاؤس میں شامل کرتے تھے جو بیسکلی فکس ہوتے تھے تو جو پرائیم کاؤس میں جب میں نے ویریابل پروڈکشن آوریڈ شامل کیا تو کیونکہ ساری کاؤس ویریابل پروڈکشن کاؤس ہو گی تو یہ مارجنل کاؤس ہو گی یہ یہاں تک آپ کلیر ہے کہ مارجنل کاؤس جو ساری ویریابل کاؤس کو کہتے ہیں جو پروڈکشن میں لگتی ہے آواز آرہی ہے آپ کو جی آرہی ہے میں کلیر ہے یہاں تک ہے اب پیچھے کون سے پروڈکشن آوریڈ سے ہے کہ فکس کیونکہ ویریابل تو آپ نے شامل کر دی ہے فکس پروڈکشن آوریڈ کیا ہوتے ہیں رینڈ رینڈ یا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم رینڈ کو پر یونٹ شامل کراتے تھے ابزورپشن کاؤسٹن کے پروسس جب میں مارجنل کاؤسٹ میں جو ساری ویریابل پروڈکشن کاؤسٹ ہے ان میں جب فکس کاؤسٹ ایڈ کروں گا تو میرے پاس ٹوٹل کاؤسٹ آ جائے گی نا پروڈکشن کاؤسٹ اور ٹوٹل پروڈکشن کاؤسٹ کو اب ابزورپشن کاؤسٹ بھی کہتے تھے کیا جو مرضی پروڈکشن سے ریلیٹڈ کاؤسٹ ہے چاہے وہ فکس ہے چاہے وہ ویریابل ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یا پروڈکٹ کوئی ویلیو کرتے ہو پھر شامل کرنا تو اسی لئے جب مارجنل کاؤسٹ میں آپ فکس پر ایڈ کرو گے تو آپ کی ایبزورپشن کاؤسٹ بن جائے گی لے رہے بات یہ ایبزورپشن کاؤسٹ لے پوائنٹ لے رہے آپ کو صحیح ہے اس کے بعد آپ آگے موف کرتے ہیں ویریانس انیلیسز پہ جو کے مین ہمارا کوئر ایڈیا ہے جہاں سے آپ کو ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے ویریانس انیلیسز پہ کیا مطلب ہوتا ہے ویریانس کی ہم نے بات کی تھی بات کی تھی ویریانس بسیکلی ڈیفرنس ہوتا ہے پلینڈ بجیٹیڈ سٹینڈرڈ تارگیٹیڈ ایکسپیکٹیڈ کاؤس اور ایکچول سٹینڈرڈ سٹ کیا ہے جو آپ نے پلین ڈڈرکھی جو آپ نے بجیٹیڈ کاؤس ہوتی ہوتی ہے ان میں اور ایکچول کاؤس جواب کا ڈیفرنس آتا ہے اس کو آپ بیٹینز کہتے ہو اور اگر سیلز بیٹین کیا بات کرتے ہو تو آپ سیلز ریونیو دیکھتے ہو کہ آپ نے کتنا ریونیو ایکسپیکٹ کیا مطلب آئے گا اور ایکچول میں آپ نے کیتنا ریونیو آیا تو ان دونوں کی ترمیان ڈیفرنس کو بیٹینز کہتے ہو اور ویریانس جو آپ کا دفرنٹ کی causes دفرنٹ کی causes آپ دیکھتے ہو اس پر پورا deep research کرتے ہو تو اس process کو آپ variance analysis کہتے ہو اگر آپ نے اچھا perform کی ہے as compared to your expectations as compared to your standard as compared to your budget تو آپ اس variance کو favorable variance کہتے ہو اور اگر آپ نے worse perform کی ہے as compared to the budgeted or planned تو اس کو آپ adverse variance کہتے ہو اس کے ہم نے بات کی تھی اب پہلے جو ہے ہم چلتے ہیں calculation کی طرف کہ کون کون سے variances ہمارے f2 کے course apart ہیں ہم نے پہلے ان کی calculations کو cover کریں گے then afterwards ہم ان کے theoretical point بجائیں گے theoretical aspects بجائیں گے یہ variance کو جب آپ analyze کرتے ہو اس کی کیا کیا reasons ہو سکتی ہیں possible solutions کیا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں تو پانچ طرح کے variances ہیں اور ان کیا کے further different formulas ہیں جن کے بارے میں ہم نے کرنا ہے تو ابھی پڑھنا ہے تو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے سیلز کے ویڈیس کے ساتھ